السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ ہے چار شوال المکرم انگریزی تاریخ چھ مئی ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے احمد شاہ مسعود کے مقبرے کے نزدیک تالیبان کے رقص سے نسلی تناؤں میں اضافہ تالیبان قیادت کی مذہمت تالیبان حکومت کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے پن شہر میں احمد شاہ مسعود کے مقبرے کے قریب مبینہ تالیبان اہلکاروں کے رقص کی ویڈیو کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تالیبان کی پولیسی نہیں ہے واضح رہے کہ پن شہر میں روانہ ہفتے تقریباً بیس تالیبان فوجیوں نے عید الفطر منائی جس میں انتر رقص کے لیے گھیرا بنایا رقص کیا پشتو میں ایک مشہور مقامی گانہ گایا اور تالیہ بجائیں یہ ایک سادہ سامل معلوم ہوتا ہے لیکن بہت سے افغانوں خاص طور پر تاجکوں کے لیے تاجک سیاسی اور اسکری تحریک کی اہم شخصیت احمد شاہ مسعود کے مقبرے کے یہ مناظر تالیبان کی نسبت زیادہ نمائیت ہے احمد شاہ مسعود کو گدشتہ دو دہائیوں سے افغانستان کی مغرب نواز حکومتوں نے قومی ہیرو قرار دے رکھا ہے اور ان کے مقبرے پر ہر سال ان کی برسی کے موقع پر چند ہزار لوگ شرکت کرتے ہیں یہ واضح تھا کہ ان مناظر پر نسبتاً بڑا رد عمل سامنے آئے گا احمد شاہ مسعود کے ساتھ کئی سالوں تک کام کرنے والے امر اللہ صالح نے اس واقعے کو بے حلمتی قرار دیا اور لکھا کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی بلکہ معاملہ گرم ہو رہا ہے محمد حلیم فیدائی جو گدشتہ مغرب نواز حکومت کے دوران متعدد بار مختلف صوبوں کے گورنر رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ افغان اور مذہبی اقدار کے خلاف ہے دوسری جانب تالیبان کے متعدد حامیوں نے بھی اپنے موقف کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ قرزق ڈانس پر تنقید کیوں نہیں کرتے تالیبان احمد شاہ مسعود کے مقبرے کے قریب ایک تاجک گلوکوار کے گانے کی ویڈیو کا حوالہ دے رہے تھے قرزق پند شیر موسیقی کے قدیم ترین انداز میں سے ایک ہے جو تاجکوں میں زیادہ عام ہے تالیبان کے پند شیر میں رخص کی تقریب انڈیر منٹ کی ویڈیو پر تالیبان حکومت کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر پیش پر لکھا پند شیر کا حالیہ واقعہ امارت اسلامیہ کی پولیسی نہیں ہے اور نے اس کی اجازت دی گئی ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ امارت اسلامیہ میں جہادی شخصیات کا احترام کیا جاتا ہے اور مرنے والوں کی توہین کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے اور نہیں اس قسم کے فعل کی اجازت دیتے ہیں اس غلط کام کے محرکات کا پتا لگانے اور اس طرح کے کارروائیوں کو دوبارہ ہونے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تالیبان کے موقف سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاں کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975 تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا افغانستان میں شدید بارش اور سہلاب سے بائیس افراد جا با حق افغانستان میں شدید بارش اور سہلاب کی وجہ سے بائیس افراد جا با حق اور ہزاروں گھر تباہ ہو گئے جبکہ فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے حکام کے مطابق اس سے ملک میں جاری انسانی بہران میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے خبر رسائدارے رویٹرز کے مطابق ملک میں برسر اقتدار طالبان حکومت اس بہران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی ریلیف اداروں سے مدد مانگ سکتی ہے افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھورٹی میں کمیونیکیشن اور انفورمیشن کے سربراہ حسب اللہ شیخانی کے مطابق توفان اور سہلاب کی وجہ سے بارہ صوبوں میں بائیس افراد جا بحق اور چالیس زخمی ہوئے ہیں رویٹرز کے مطابق ملک کے مغربی صوبوں بادغیس اور فریاب اور شمالی صوبے بغلان میں بارش اور سہلاب میں شدت دیکھنے میں آئی پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہیں افغانستان میں سہلاب کی وجہ سے ہونے والے انسانی جانوں کے نقصان پر گہرات دکھے انہوں نے ایک ٹوئٹ میں بین الاقوامی برادری سے اپیل کی کہ وہ پہلے سے ہی مشکلات کے شکار افغان عوام کی ہنگامی بنیادوں پر مدد کرے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے آگے آئے گا پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ متاثر علاقوں کے لیے امداد بھی بھیجے گا شیخانی کے مطابق سہلاب سے پانسو گھر تبا دو ہزار متاثر تین سو سے زائد مال مویشی حلاق اور تین ہزار ایکڑ رقبے پر پھیلی فصلے تباہ ہوئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی ریٹ کروس اس سلسلے میں ان کی مدد کر رہی ہے اور حکام دیگر بین الاقوامی اداروں سے بھی مدد کے لیے رابطہ کریں گے رویٹرز کے مطابق بین الاقوامی برادری ابھی تک اس مخمسے کا شکار ہے کہ چار کروڑ افراد پر مبنی ملک کی کیسے مدد کی جائے تاکہ طالبان حکومت اس امداد سے فائدہ نہ اٹھا پائے عراق میں ریت کا توفان ایک ہزار سے زیادہ افراد سانس کی بیماریوں کے سبب اسپتال میں داخل عراق میں جمعیرات کو ریت کے توفان کی وجہ سے ایک ہزار سے زیادہ افراد کو سانس لینے میں دشواری یا سانس کی بیماریوں کی وجہ سے اسپتال منتقل کیا گیا یہ گدشتہ ایک ماہ میں ملک میں آنے والا سات و توفان ہے عراق کے سرکاری میڈیا کے مطابق بغداد اور صوبہ الامبار کے وسیع مغربی علاقے سمیت عراق کے اٹھارہ صوبوں میں سید چھے کے باشندے ایک بار پھر کل جب بیدار ہوئے تو آسمان پر دھول کے گھنے بادل چھائے ہوئے تھے عراق کی سرکاری خبر رساہ ایجنسی نے بتایا کہ دعوال حکومت بغداد کے شمال میں واقع صوبوں الامبار اور کرکوک کے حکام نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ گھروں ہی میں رہیں محکم سہت کے ایک عہددار انس قیس نے بتایا کہ صوبہ الامبار کے اسپتالوں میں سانس لینے میں دشواری کے سبب سات سو سے زیادہ مریض لائے گئے ہیں وستی صوبہ صلاح الدین میں نظام تنفس سے دو چار تین سو سے زیادہ کیس ریپورٹ ہوئے ہیں وستی صوبہ دیوانیہ اور دعوال حکومت بغداد کے جنوب میں واقع صوبہ نجف میں سے ہر ایک میں تقریباً سو کیس ریکورٹ کیے گئے ہیں واضح رہے کہ عراق حالیہ برسوں میں خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے گزشتہ چند سالوں میں اس ملک میں پہلے ہی کمبارش ریکورٹ کی گئی ہے اور زیادہ درجہ حرارت کا تجربہ بھی ہو رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان آوامل سے جنگ زدہ ملک میں سماجی اور معاشی تباہی آنے کا خطرہ ہے توہین مذہب کا قانون کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا ترجمان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حافظ حمدللہ نے سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کی جانب سے اقوام متحدہ کو لکے گئے خط پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو خط لکھنا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اندرونی سیاست میں مداخرت کی دعوت دینا ہے ترجمان پی ڈی ایم نے کہا کہ پی ڈی ایم ان کی اس غیر جمہوری عمل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے اسے مسترد بھی کرتی ہے حافظ حمدللہ کا کہنا تھا کہ توہین مذہب کا قانون کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا لیکن ملکی قوانین کے تحت کسی کو بھی توہین مذہب کی اجازت نہیں ہے ترجمان پی ڈی ایم نے مزید کہا کہ شیری مزاری تم اور عمران نیازی اینڈ کمپنی روزہ رسول اور مزید نبوی کی توہین پر خاموش رہے انہوں نے مزید کہا کہ مزید نبوی کی توہین میں ملوث لوگوں کی عمران نیازی کی سابق وزارہ نے مختلف ٹوئٹس اور بیانات سے حوصلہ افضائی کی خیال رہے کہ سابق وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق کو خصوصی مراسلہ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے دہشتگردوں کے اتحادی مبینہ قاتل کو وزیر داخلہ مقرر کر دیا ہے حکومت پاکستان کا عمران خان کے بیرونی سازش کے الزام پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان پاکستان کی حکومت نے عمران خان کے بیرونی سازش کے الزام پر انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف بیرون ملک کوئی سازش نہیں ہوئی جب اپنے اتحادی چھوڑ جائیں تب آپ کو یاد آیا کہ بیرونی سازش ہوئی مریم اورنگزیب نے زور دیا کہ جلسوں کا شیڈیول بھی اپنی بدنامی اور فراہ کو بچانے کا بہانہ ہے ان کے الفاظ میں عمران خان در حقیقت فراہ گوگی کو بچاؤ کی تحریک چلا رہے ہیں مریم اورنگزیب نے بتایا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس صبح و شام کے تماشے پر غیر جانبدار انکوائری کمیشن بنایا جائے کمیشن آزاد ہوگا تمام انکوائری عمام کے سامنے کی جائے گی الزام تراشیہ فراہ گوگی کو بچانے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں ادھر دوسری جانب تحریک انصاف نے غیر ملکی مراسلے پر حکومت کے کمیشن قائم کرنے کے اعلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ صرف آزاد عدلیہ کی جانب سے بنائے گئے کمیشن کو تسلیم کیا جائے گا سابق وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ تحریک انصاف حکومت کے ماتحت کمیشن بنانے کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے تحریک انصاف صرف ایک ہی کمیشن کو تسلیم کرے گی جو کہ آزاد عدلیہ کے ماتحت ہو اور اس کی کھلی سماعت ہو فراہ گوگی کے معاملے پر فواد چودری نے کہا کہ فراہ پر انظام کوئی نہیں ہے اور اس کے خلاف پر اس کانفرنس روزانہ ہو رہی ہے حکومت کو عمران خان کے خلاف کچھ نہیں مل پا رہا اس لیے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اگر فراہ خان نے کرپشن کی ہے تو اس پر کیسز کیوں نہیں بنائے جا رہے مدینہ منورہ میں خلافہ راشدین کے دور کی تاریخی اشیاء کی نمائش مدینہ منورہ میں مسجد نبوی علی صاحبہ الف الف تحیت و سلام سے متصل آجائب گھر میں خلافہ راشدین کے ادوار کی قیمتی اشیاء اور فرن تعمیر کی نمائش کا آغاز ہو گیا عرب میڈیا ریپورٹ کے مطابق مدینہ منورہ کے گاورنر نے نمائش کا افتتا کیا جس میں قیمتی اشیاء فن تعمیر کے ساتھ مزید نبوی سے متعلق قیمتی دستاویزات بھی موجود ہیں منتظمین کا کہنا ہے کہ نمائش کا مقصد مدینہ منورہ میں آنے والے ظاہرین کی دلچسپی کو مزید بڑھانا اور ان کے لیے سعودی عرب کے سفر کو اہمیت دینا ہے میوزم میں خلافہ راشدین کے دور کی تعمیراتی ثقافت اور تاریخ سمیت املاک کے نمائشی موڈلز بھی رکھے گئے ہیں اس نمائش میں رکھا چھ سو سال قدیم ممبر ظاہرین کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے جس کی دنیا بھر سے آنے والے افراد زیارت کر رہے ہیں اسرائیلی فورسز کا مزید اقصہ پر دھاوہ درجن و مرابطین اور نمازی زخمی بیت المقدس میں کل جمرات کے روز مزید اقصہ میں نمازی اور اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑوے دیکھی گئیں اور اس دوران درجن و افراد زخمی ہو گئے فلسطینی خبر رساہ ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مزید اقصہ پر دھاوہ بولنے کی کوشش کے دوران آسو گیس اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں فلسطینی شہری دم گھٹنے کا شکار اور زخمی ہو گئے ایجنسی نے مزید بتایا کہ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید کے ممبر کا شیشہ بھی چکنا چور ہو گیا درجن و یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی پولیس کی سرپرستی میں باب المغاربہ کی سمت سے مزید پر حلہ بول دیا فلسطینی تنظیم فتح موومنٹ نے مزید اقصہ پر یہودی آبادکاروں کے دھاوے کا مقابلہ کرنے کے واسطے عام نفیر کے اعلان پر زور دیا فلسطینی وزارت خارجہ نے صورتحال کی مضمت کی ہے وزارت نے اسرائیلی وزیر آزم نفتالی بینٹ کو اس کا براہ راس ذمہ دار ٹھہر آیا مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا فیصلہ اسرائیل کی جانب سے سرکاری طور پر مذہبی جنگ چھیڑ دینے کے اعلان کے مترادف ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے ادھر ایک دوسری خبر میں اسرائیل کے وسطی شہر الاد میں جمرات کی شام چاکو زنی کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور ساتھ زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ایک حملہ آور کے پاس کلہاڑی تھی اور اس نے دو مقامات پر چھے افراد پرچاکو سے حملہ کیا تھا اینی شاہدین نے بتایا کہ دو حملہ آوروں نے شہر کے ایک پارک میں راہکیروں پر حملہ کیا علا ربیہ کے نامہ نگار کے مطابق پولیس نے جائے وقوعے پر دو ملزموں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا ان میں سے ایک نے بعض آبادکاروں پر کلہاڑی سے وار کیے اور دوسرے نے فائرنگ کی ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں سویڈش شہری کو اس ماہ فانسی دے دی جائے گی ایران میں اس ماہ کے آخر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں دو ہزار سولہ سے قید ایرانی نزاد سویڈن کے ایک شہری کو فانسی دے دی جائے گی ایران کے نیم سرکاری خبر رسائدارے آئی ایس این اے نے بدھ کو ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں ایرانی حکام نے کہا ہے کہ تہران اکیس مئی تک احمد رضا جلالی کے خلاف سزائے موت پر عمل درامت کر دے گا واضح رہے کہ جلالی ایک محقق اور طبیب ہیں جو قدرتی آفاظ سے نمٹنے میں مہارت رکھتے ہیں انہیں اپریل دو ہزار سولہ میں ایران کے دورے کے موقع پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور دو ہزار سترہ میں دو ایرانی ایٹمی سائنس دانوں کے بارے میں اسرائیل کو معلومات فراہم کرنے کے مقدمے میں قصور وار پائے جانے پر موت کی سزا سنا دی گئی تھی ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں ہلاک ہونے والے بہت سے روسی جرنیلوں کی ہلاکت میں امریکی انٹیلیجنس کی مدد شامل رہی ہے نیو یورک ٹائمز کے مطابق یوکرینی حکام نے کہا کہ انہوں نے تقریباً بارہ روسی جرنیلوں کو میدان جنگ میں ہلاک کیا ہے تاہم اخبار نے کہا کہ امریکی حکام نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ امریکی انٹیلیجنس کے نتیجے میں کتنے جنرل ہلاک ہوئے ہیں ادھر اسرائیلی وزیر آزم نفتالی بینٹ نے جمعیرات کو کہا ہے کہ روسی صدر ولادمیر پوتین نے اپنے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ان تفسروں پر معذرت کی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ایڈولف ہٹلر یہودی نزاد ہیں نفتالی بینٹ نے روسی راہنما سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد کہا کہ انہوں نے معافی قبول کر لی اور اپنا موقف واضح کرنے پر صدر ولادمیر پوتین کا شکریہ ادا کیا ہے اس کے ساتھ یہ خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں ملتے ہیں شام آٹھ بجے انڈیا کے خبروں والی اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ آٹھ بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نومدار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹش کر آج کے انڈیا کے خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں